وفاق اور سائن سرکار میں سیاسی تلخیاں کم ہونے لگیں وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم سندھ کی ملاقات قومی اور ترقیاتی امور پر ساتھ چلنے پر اتفاق ہو گیا وفاق کے منصوبوں میں سندھ حکومت کی تجاویز شامل کریں گے وزیراعظم نے یقین دہانی کرا دی گورنر عمران اسماعیل کہتے ہیں کراچی کو ترقی دیے بغیر معاشی ترقی کے اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے وزیراعظم نے کراچی کے لیے پیسے دیئے ہیں نوکریوں کا وعدہ اب پورا ہوگا گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں وفاق اپنا حصہ دے چکا منصفانہ تقسیم ہونا باقی ہے خوشی ہے وزیراعظم بھی ملاقات کی بہتری چاہتے ہیں ایمکیم ناراض نہیں ان سے رابطہ ہے وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز دورہ لاہور میں چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب سے الہدام ملاقات کی وزیراعظم نے افسران کے سیاسی دباؤ نہ لینے کو سراہا کہا آپ کسی کی پرواہ کیے بغیر میریٹ پر تقرریاں کریں چیف سیکیٹری اور آئی جی نیارکان اسماعیل کے تحفظات پر اپنے موقف سے وزیراعظم کو آگاہ کیا کچھ انہوں نے سپیسیفک سوالات بھی کیے ہیں ان کی لیگل ٹیم سے بھی اور نواز شریف صاحب سے بھی ان کا جواب نہیں آیا دو ریمائنڈرز ان کو دیے جا چکے ہیں اب اگر وہ میڈیکل بورڈ کو اسسسٹنس نہیں دیتے تو ظاہری بات ہے جو اس وقت آلریڈی ریپورٹ ہے اس کے مدابع کی فیصلہ ہوگا نواز شریف کے لنڈن جانے کے بعد ان کے پلیٹ لیٹس کا کچھ پتا نہیں شہزاد اکبر کی تنقید کہا چار ہفتے سے زائد ہو گئے اور پنجاب حکومت کو ڈاکٹر کا سیٹیفیکیٹ بھیج دیا گیا میڈیکل ریپورٹ بھی منسلک نہیں میڈیکل بورڈ کی حتمی ریپورٹ کے بعد پنجاب حکومت کاروائی کرے گی نواز شریف کے ذاتی معالیز ڈاکٹر ادنان کہتی ہیں نواز شریف کے ٹیسٹ میں دل کے امراض سامنے آئے جلد اسپتال میں داخل کروایا جائے گا پچاس سے زائد ممبر ہے جس حق چاہے پنجاب سامنی کے اندر نون لیگ کا فارورڈ بلوگ بن سکتا ہے اپوزیشن بے سہارہ ہے جب چاہیں نون لیگ کے پچاس ارکان کا فارورڈ بلوگ بنا لیں وزیر اطلاع پنجاب فیاضل حسن چوہان کا دعویٰ کہا وزیراعظم نے ملکی معیشت کو دیوالیا ہونے سے بچایا عالمی اداروں نے معاشی بہتری کا اعتراف کیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ دوہزار سولہ اور ستنہ سے متعلق تھی ملک میں ریلوے سے کرپٹ ادارہ کوئی نہیں پورا محکمہ سیاست میں لگا ہے ایک صاحب روز حکومت گرا اور بنا رہے ہیں سپریم کورٹ میں ریلوے خسارے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے سخت ریمارکس وزیرا ریلوے کو کل طلب کر لیا شیخ رشید کہتے ہیں کل سپریم کورٹ میں پیش ہو کر تمام سوالوں کا جواب دوں گا پرویز مشرف پر کیس بنانا شروع سے خلاف آئین تھا ملزم کی غیر موجودگی میں ٹرائل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کا ٹرائل کال ادم قرار دینے کا تحریری فیض کا جاری کر دیا بیسنے کے مدابق اٹھارویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل چھے میں ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا فوجداری قانون کے تحت خصوصی عدالت بنانے کا اختیار نہ لینا قانون کے خلاف ہے ایف ای ٹی ایف کی گریہ لسٹ سے نکلنے کے جہتن حکومت نے منی لانڈرنگ اور ٹیلر فائننسنگ کے خلاف قوانی مزید سخت کر دیے بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری کے لیے گھر اور دفتر کے پتے سمیت کاروبار کے بارے میں مکمل معلومات کی فراہمی لازم قرار مشکوک ٹرانزیکشنز اور سرمایہ کاروں کی خفیہ نگرانی بھی کی جائے گی پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی مریض نہیں وزارت سہت اور سوبون ایمرجنسی سینٹرز قائم کر دیے ائرپورٹس پر سٹریننگ کا نظام سخت کر دیا معاونے خصوصی مرائے سہت ڈاکٹر زفر مرزا کی پروگرام نیا دن میں گفتگو کہا اگر وبا پھیل گئی تو اسپتالوں میں جگہ کم بڑھ سکتی ہے جو اس کا ایک پوٹینشل ہے کہ جتنے مریض آ سکتے ہیں یا جس رفتار سے یہ بیماری پھیل رہی ہے اس کے لیے شاید ہمارے ہسپتال ناکافی ہو جائے سکندر سلطان راجہ نے بطور چیف الیکشن کمیشنر حلف اٹھا لیا چیف جسٹس گلزار احمد نے حلف لیا تقریب حلف برداری میں سپریم کورٹ ججز الیکشن کمیشن حکام اچانی جنرل ایڈوکیٹ جنرلز اور سینئر بکلانے شرکت کی میریٹنٹلی لیو اب ماں کو ہی نہیں باپ کو بھی ملے گی سینٹ نے والدین کی چھٹیوں کا بل کسرت رائے سے منظور کر لیا بچے کی پیدائش پر والدہ کچھ ہے اور والد کو تین ماں کی رخصت دی جائے بل کا مطن بل پیپلز پارٹی کی سینٹر اینی مری نے پیش کیا مقبوزہ وادی کو جیل میں تبدیل ہوئے ایک سو چھہتر روز ہو گئے جبری پابندیوں کے باعث کشمیریوں کی زندگی اجیرن مظلوموں کے حق میں یورپی پارلیمنٹ میں قرارداد پر تیس جنوری کو ووٹنگ ہوگی یورپی یونین کی کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی جانب سے دیے گئے حق کے خود ارادیت کی حمایت مودی سرکار پر شہریت کا عالی قانون واپس لینے پر زور پاکستان اور بنگلہ دیش کا تیسٹرہ ٹی ٹوینٹی بارش کی نظر تین میچوں کی سیریز دو سفر سے پاکستان کے نام بابر آزم مین آف دی سیریز قرار ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں شاہینوں کی نمبر ون پوزیشن برقرار کپتان بابر آزم کہتے ہیں کامیابی ٹیم کے لیے بہت ضروری تھی جیت سے اعتماد ملا وفاق اور سائن سرکار میں سیاسی تلخیاں کم ہونے لگیں وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم سندھ کی ملاقات قومی اور ترقیاتی امور پر ساتھ چلنے پر اتفاق ہو گیا وفاق کے منصوبوں میں سندھ حکومت کی تجاویز شامل کریں گے وزیراعظم نے یقین دہانی کرا دی گورنر عمران اسماعیل کہتے ہیں کراچی کو ترقی دیے بغیر معاشی ترقی کے اہداف حاصل نہیں کیا جا سکتے وزیراعظم نے کراچی کے لیے پیسے دیئے ہیں نوکریوں کا وعدہ اب پورا ہوگا گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں وفاق اپنا حصہ دے چکا منصفانہ تقسیم ہونا باقی ہے خوشی ہے وزیراعظم بھی ملاقات کی بہتری چاہتے ہیں ایمکی ایم ناراض نہیں ان سے رابطہ ہے وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز دورہ لاہور میں چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب سے الہدہ ملاقات کی وزیراعظم نے افسران کے سیاسی دباؤ نہ لینے کو سراہا کہا آپ کسی کی پرواہ کیے بغیر میریٹ پر تقرریاں کریں چیف سیکیٹری اور آئی جی نے ارکان اسمبلی کے تحفظات پر اپنے موقف سے وزیراعظم کو آگاہ کیا کچھ انہوں نے سپیسیفک سوالات بھی کیے ہیں ان کی لیگل ٹیم سے بھی اور نواز شریف صاحب سے بھی ان کا جواب نہیں آیا دو ریمائنڈرز ان کو دیے جا چکے ہیں اب اگر وہ میڈیکل بورٹ کو اسسسٹنس نہیں دیتے تو ظاہری بات ہے جو اس وقت آلریڈی ریپورٹ ہے اس کے مطابق ہی خیصلہ ہوگا نواز شریف کے لنڈن جانے کے بعد ان کے پلیٹ لیٹس کا کچھ پتہ نہیں شہزاد اکبر کی تنقید کہا چار ہفتے سے زائد ہو گئے اور پنجاب حکومت کو ڈاکٹر کا سیٹیفیکیٹ بھیج دیا گیا میڈیکل ریپورٹ بھی منسلک نہیں میڈیکل بورٹ کی حتمی ریپورٹ کے بعد پنجاب حکومت کاروائی کرے گی نواز شریف کے ذاتی موالز ڈاکٹر ادنان کہتی ہیں نواز شریف کے ٹیسٹ میں دل کے امراض سامنے آئے جلد اسپتال میں داخل کروایا جائے گا پچاس سے زائد میمبر ہے جس حق چاہے پنجاب سامنی کے اندر نون لیگ کا فارورڈ بلوگ بن سکتا ہے اپوزیشن بے سہارہ ہے جب چاہے نون لیگ کے پچاس ارکان کا فارورڈ بلوگ بنا لیں وزیر اطلاع پنجاب فیاض اللہ حسن چوہان کا دعویٰ کہا وزیراعظم نے ملکی معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچایا عالمی اداروں نے معاشی بہتری کا اعتراف کیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ دوہزار سولہ اور سترہ سے متعلق تھی ملک میں ریلوے سے کرپٹ ادارہ کوئی نہیں پورا محکمہ سیاست میں لگا ہے ایک صاحب روز حکومت گرا اور بنا رہے ہیں سپریم کورٹ میں ریلوے خسارے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے سخت ریمارکس وزیر ریلوے کو کل طلب کر لیا شیخ رشید کہتے ہیں کل سپریم کورٹ میں پیش ہو کر تمام سوالوں کا جواب دوں گا پرویز مشرف پر کیس بنانا شروع سے خلاف آئین تھا ملزم کی غیر موجودگی میں ٹرائل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کا ٹرائل کال ادم قرار دینے کا تحریری فیس کا جاری کر دیا فیسٹے کے مطابق اٹھارویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل چھے میں ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا فوجداری قانون کے تحت خصوصی عدالت بنانے کا اختیار نہ لینا قانون کے خلاف ہے ایف ای ٹی ایف کی گریہ لسٹ سے نکلنے کے جہتن حکومت نے منی لانڈرنگ اور ٹیلر فائننسنگ کے خلاف قوانی مزید سخت کر دیئے بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری کے لیے گھر اور دفتر کے پتے سمیت کاروبار کے بارے میں مکمل معلومات کی فراہمی لازم قرار مشکوک ٹرانزیکشنز اور سرمایہ کاروں کی خفیہ نگرانی بھی کی جائے گی پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی مریض نہیں وزارتِ صحت اور سوبوں ایمرجنسی سینٹرز قائم کر دیئے ائرپورٹس پر اسٹریننگ کا نظام سخت کر دیا معاونے خصوصی مرائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا کی پروگرام نیا دن میں گفتگو کہا اگر وبا پھیل گئی تو اسپتالوں میں جگہ کم بڑھ سکتی ہے جو اس کا ایک پوٹنشل ہے کہ جتنے مریض آ سکتے ہیں یا جس رفتار سے یہ بیماری پھیل رہی ہے اس کے لیے شاید ہمارے ہستوال ناکافی ہو جائے سکندر سلطان راجہ نے بطور چیف الیکشن کمیشنر حلف اٹھا لیا چیف جسٹس گلزار احمد نے حلف لیا تقریب حلف برداری میں سپریم کورٹ ججز الیکشن کمیشن حکام اچانی جنرل ایڈوکیٹ جنرلز اور سینئر بکلانے شرکت کی میرٹنسلی لیو اب ماں کو ہی نہیں باپ کو بھی ملے گی سینئٹ نے والدین کی چھٹیوں کا بل کسرت رائے سے منظور کر لیا بچے کی پیدائش پر والدہ کچھ ہے اور والد کو تین ماہ کی رخصت دی جائے بل کا مطن بل پیپلز پارٹی کی سینئٹر اینی مری نے پیش کیا مقبوزہ وادی کو جیل میں تبدیل ہوئے ایک سو چھہتر روز ہو گئے جبری پابندیوں کے باعث کشمیریوں کی زندگی اجیرن مظلوموں کے حق میں یورپی پارلیمنٹ میں قرارداد پر تیس جنوری کو ووٹنگ ہوگی یورپی یونین کی کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی جانب سے دیے گئے حق خود ارادیت کی حمایت مودی سرکار پر شہریت کا عالی قانون واپس لینے پر زور پاکستان اور بنگلہ دیش کا تیسٹرہ ٹی ٹوینٹی بارش کی نظر تین میچوں کی سیریز دو سفر سے پاکستان کے نام بابر آزم مین آف دی سیریز قرار ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں شاہینوں کی نمبر ون پوزیشن برقرار کپتان بابر آزم کہتے ہیں کامیابی ٹیم کے لیے بہت ضروری تھی جیت سے اعتماد ملا موسیقی